اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمسلین وآلہ الطیبین الطاہرین الماسومین واللعنة الدائمت وعلى عدائیہم اجمعین آج انشاءاللہ ہم دوسری جلد کا دوسرا سبق یا اس کورس کا اٹھاروہ سبق انشاءاللہ پڑھیں گے تو سب سے پہلے ملکے آیات کی چلاوت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد الفاظ مانی اور مشکم حل کریں گے دوسرا سبق یا اس کورس کا اٹھاروہ سبق اس کا ٹاپک ہے قیامت کی خصوصیات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقین صدقهم ولدار الآخرة خیر للذین اتقوا افلا تاقنون ولدار الآخرة خیر ولنعم دار المتقین اللہ يحکم بینکم یوم الحیامت فیما کنتم فیه تختلفون الملک یوم ایذن الحق لرحمن وکان یوما على الكافرین عصیرا یوم لا ينفع مال ولا بلون الا من اطى الله بقلب سليم قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیم یوم القیامت واہلیم یوم القیامت یا لا ذلك والخسران المبین یوم تجزا كل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم یا اللہ سریع الحساب یوم لا ينفع الظالمین معزیتهم ولهم اللعنة ولهم سودان یومئذن بعضهم لبعض عدو یوم الا المتقین صدق الله الالیم العظيم اللہم صل وسلم وزد و بارک علی رسول اللہ و آلی اطرحان علی رسول اللہ و آلی اخیان خب اس ثبت میں کچھ الفاظ ہیں جو معنوس ہیں اور کچھ نئے الفاظ ہیں معنوس الفاظ میں بعض بعض کچھ یا بعض حساب حساب ہی خیر یعنی سب سے اچھا بہتر اور خوبی یا مال کے معنی میں بھی آتا ہے خیر یعنی خیر کے کچھ مختلف معنی ہے تو خیر یا مال کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے انتارا کا خیرن الوسیعہ کہ اگر کئی انسان دنیا سے جا رہا ہو اور اس نے خیر چھوڑا ہو خیر یعنی مال چھوڑا ہو تو وسیعت کے تو خیر مال کی نوع نہیں بھی ہے اسی طرح صدق سچائی ظالمین یا ظالمون ظلم کرنے والے ظالم کی جمع ظلم ظالمین لانت لانتی ہے مال مال سربت ہے اور سطرہ معاذرت یا معاذرت یا معافی یہ ہوگئے کچھ معنوس الفاظ اور ان میں سے اس طرح سے کچھ میل الفاظ ہیں ان میں سے ایک ہے سری یا سری یعنی تیز جلدی سو برائی یا برہ اور صادقین یا صادقون سچے صادق کی جمع صادقون یا صادقین اور اہلی گھرانے اہل کی جمع ہے اہل کی جمع اصل میں اہلین تھا یہ نون حض ہو جاتی ہے کسی قائدے کی نیاد پر تو اہلی سلیم سالم یہ دار جو سلیم یعنی سلامتی سلامتی یا صال سالم کی معنی بھی ہے اور یا قلب سلیم اسی طرح سے قلب سلیم بھی آئے اسی طرح دار یعنی گھر خسران مقصان یا گھاٹا خسر جیسے کہ ان الانسان اگلی خسر یہ خسر ہے اسی طرح سے خسران ہے خسران یعنی گھاٹا نقصان عطا وہ آیا جیسے پہلے گزر چکا تھا یا کی یا کی یعنی وہ آتا ہے لیکن عطا پاسٹ ہے یعنی وہ آیا اور اتقاؤ ان سب نے تقویٰ اختیار کیا پہلے بات گزر ہے اتقو قوف کیوں پر پیشتا ہے اتقو یعنی تم سب تقویٰ اختیار کرو پہلے ہم رہتا آرڈر تھا لیکن اتقاؤ پاسٹ ہے یعنی ان سب تقویٰ اختیار کیا جس طرح آمنو رامنو میں فرق تھا اسی طرح یہاں کے بھی ہے یا نفعو وہ فائدہ پہنچاتا ہے نفع دیتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے بنون یا بنین ابل کی جمع ہے بیٹے یا فرزن اور تو جزا جزا دی جائے گی یا جزا دی جائے بدلہ دیا جائے خاصرون یا خاصرین خاصرین نقصان اٹھانے والے خاصر کی جمع ہیں خاصر کی جمع خاصرون یا خاصرین نعمہ یعنی کیا خوب کیا ہی اچھا کیا خوب اسیر سخت اور خاصرین خاصرین یعنی اس نے حاصل کیا یا اس نے انجام دیا کن تم تخت 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 امپید کریں اور پھر اس کی تمرین حل کرتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ صحیح جواب پر نشان لگائی ہے کون سا جس صحیح ہے پہلا سوال ہے کہ دار نعمہ سلیم حلیف دھر کیا خوب سالم بے رکھنا نعمت سلام کون سا ٹھیک ہے حلیف صحیح ہے آخستان بہت خوب دو یوم ازن خواسرین حسیر حلیف اس دن ان سب نے نقصان اٹھایا سختی بے ایسے دن نقصان اٹھانے والے سخت کون سا ٹھیک ہے بے جی بے ٹھیک ہے ہاں جی یوم ازن ایسے دن یوم نقصان اٹھانے والے اور حسیر یوم سخت بہت خوب تین اتا کسابت اتقو حلیف وہ آیا وہ حاصل کرتا ہے وہ سب تقویہ افتیار کرتے ہیں بے وہ آیا اس نے انجام دیا ان سب نے تقویہ افتیار کیا کون سا ٹھیک ہے بے اس نے انجام دیا اس سب نے تقویہ افتیار کیا بہت خوب چار ین فاؤ تجزا کنتم تختالفون علیف وہ فائدہ پہنچاتا ہے جزا دی جائے گی تم سب اختلاف کرتے تھے بے اس سے فائدہ ہوگا وہ جزا دے گا وہ سب اختلاف کرتے ہیں کون سا ٹھیک ہے علیف ٹھیک ہے احسن بہت خوب پانچ بنون اہلی خسران علیف بیٹے گھرانے گھاٹا بے بیٹا گھرانا گھاٹے علیف ٹھیک ہے احسن بہت خوب بے جز یعنی کون سا جز صحیح ہے یا بتانا ہے آپ نے یعنی کون سا آیت کے لیے ترجمہ ہے اور یقینا آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا علیف وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِّعْمَدَارُ مُتَّقِينَ بے وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَو کون سا ٹھیک ہے علیف توجہ کریں ہاں جی یقینا آخرت کا گھر بہتر اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا تو بے ٹھیک ہو جائے گا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَو جنہوں نے تقوی اختیار کیا بے ٹھیک ہے دو حکمرانی اس دن حقیقتا خدا مہربان کے لیے ہے علیف یوم ینفعو معلوم ولا لا ینفعو معلوم ولا بنون بے الملک یوم حق کن لرحمن تو کون ستی کو الملک یوم حق کن لرحمن بے ٹھیک احسان توت کو تین جس تن فائدہ نہیں پہنچائے گی ظالموں کو ان کی معذرت علیف یوم لا ینفعو ظالمین معذرتو بے یوم لا ینفعو معلوم ولا بنون کون ستی ٹھیک ہے علیف ٹھیک ہے یوم لا ینفعو ظالمین معذرتو محسن چاہ خدا فیصلہ کرے گا تم سب کے درمیان قیامت کے دن علیف لا ظلم والیوم ان اللہ سریع الحصہ بے اللہ یحکم بینکم یوم القیامت کون ستی ٹھیک ہے اللہ یحکم بینکم یوم القیامت احسان پچ یقیناً نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا علیف علیہ ذالک والخسران المبین بے ان الخاسرین الذین خاسروا انفسهم بے ان الخاسرین الذین خاسروا انفسهم احسان محسن محسن نمبر دو عبارت کے صحیح ترجمہ پر نشان لگائے یہ بتانا ہے آپ نے کون سا ترجمہ ٹھیک ہے اِلَّا مَنْ اَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ علیف سوائے اس کے جو خدا کی طرف آیا تسلیم شدہ دل کے ساتھ بے سوائے اس کے جو خدا کی طرف آیا سالم دل کے ساتھ ہا اِلَّا مَنَّتَ اللَّهَ یعنی سوائے اس کے جو آیا اللہ کی طرف بِقَلْبٍ سَلِيمٍ یعنی سالم دل کے ساتھ دو یوں محسن باوہن لباوہن عدوہن علیف اس دن تم میں سے باز دوسرے باز کے دشمن ہوں گے بے اس دن میں سے اس دن ان میں سے باز دوسرے باز کے دشمن ہوں گے کون سچھ ان کے توجہ رکھیں توجہ سے یوں باوہن باوہن لباوہن عدوہن توجہ کریں کہ باز کم اور باز ہم میں فرق ہے بے بے ٹھیک ہے چونکہ اگر ہوتا باز کم یعنی تم میں سے باز کم یعنی تم ہم یعنی وہ سب تو بے ٹھیک ہے یعنی ان میں سے باز دوسرے باز کے دشمن ہوں گے باز باز نفس نفس اس کے کیے کے سبب بے آج تو جزا تو جزا دے گا ہر نفس کو اس کے کیے کی بنسبت کون سے ٹھیک ہے علف ٹھیک ہے علی یعنی آج قیامت کے دن جزا دی جائے گی کل نفس ہر نفس کو بے ماں کا سبب اس کے کیے کے سبب چار وَقَانَ يَوْمَنَ الْكَافِرِينَ عَسِيرًا علف اور ہے وہ دن کافروں کے لیے ساخت بے اور قیامت ہے کافروں پر ساخت دن کون سا ٹھیک ہے اور قیامت ہے کافروں پر ساخت وَقَانَ يَوْمَن دیکھیں يَوْمَن علل کافرین عَسِيرًا اور اور ہے وہ دن کافروں کے لیے ساخت اور قیامت ہے کافروں پر ساخت دن کافروں پر چکے علل کافرین آیا ہے اس وجہ سے بے ٹھیک ہے کیونکہ علف میں کافروں کے لیے لِل کافرین نہیں آیا حلل کافرین آیا لیکن تھوڑا سا فرق ہے تو اس اعتبار سے بے ٹھیک ہے پانچ اللہ جنہوں نے نقصان پہنچایا خود کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن بے جنہوں نے نقصان اٹھایا اپنے اور اپنے گھر والوں کے سبت قیامت جنہوں نے نقصان پہنچایا خود کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن بہت خوب علف سیکھے اب جوہ مشکم بردین آپ نے ترجمہ کرنا ہے ایک بندے نے تو قال اللہ حاج یوم جی قائد مرگیم آپ ترجمہ کریں قال اللہ یعنی اللہ نے کہا حاج یوم یہ دن ینفع صادقین صدق ینفع صادقین فائدہ دے گا ینفع دے گا صدق صادقین سچوں کو صدق ان کا سچ نفع دے گا سچوں کو ان کا سچ یا ان کی سچ تین لا ینفع مال ولا بن جن لا ینفع یعنی فائدہ نہیں پہنچ گے یا فائدہ نہیں دے گا مال اور نہ بیٹے چار فی ما کنتم فیہی تختالفون فیہی ہے یعنی جس میں جس میں تم سب اختلاف کرتے تھے یعنی اس طرح سے فی ما یعنی وہ جس میں تم سب اختلاف کرتے تھے یعنی جس میں تم سب اختلاف کرتے تھے وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ اَمُ اللَّعْنَةُ یعنی اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے ہے لعنت وَلَهُمْ سُوءُ الدَّار سُوءُ الدَّار اور ان کے لئے برا گھر ہے سُوء یعنی برا یا برائی سُوء الدَّار برا گھر ہے لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ الظُلْمَ الْيَوْمَ الْيَوْمِ یعنی آج کے دن لا ظلم نہیں ظلم یا ظلم نہیں ہوگا الْيَوْمَ آج کے دن اِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ حِسَاب جی کون درجمہ کرے گا اللَّهَ سَرِيعُ لِسَاب نہیں بے شک اللَّهَ جلد حساب دینے والا ہے سَرِيعُ لِسَاب بڑا دیز یا جلد حساب دینے والا ہے وَلَدَارُ الْآخِرَةِ حَتْمًا آخرت کا گھر وَلَدَارُ الْآخِرَةِ نہیں حَتْمًا آخرت کا گھر اور دس ہے وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ وَلَنِعْمَ اور حَتْمًا یا کیا خوب وَلَنِ اِمَا اور نَا حَتْمَن کیا خوب گھر ہے یا کتنا اچھا گھر ہے دعون متقنی متقین کا یعنی کتنا اچھا کتنا ہی اچھا متقین کا گھر ہے اور کیا خوب گھر ہے متقین کا اور حَتْمَن کیا خوب گھر ہے تقویٰ والوں کا آفَالَ آفَالَ تَعْقِلُون تَعْقِلُون پس کیا تم سب عقل سے کام نہیں لیتے یا نہیں جانتے پس کیا تم سب عقل سے کام نہیں لیتے یا کیا تم سب نہیں جانتے خاصرین کون بتائے گا کہہ دیجئے بے شک خاصرین یعنی نقصان اٹھانے والے بے شک نقصان اٹھانے والے خاصرین خاصرون انفصہم جن لوگوں نے خسارے میں ڈالا اپنے نفسوں کو فاصی روح انفصہم نقصان پہنچایا اپنے نفسوں کو والخسران المبین والخسران المبین وہی واضح گاٹا ہے یا کھلا گاٹا ہے شک نمبر چار دیوئے الفاظ اور آیتوں کے ترجمہ کو مدنظر رکھتے ہوئے فالی جگہوں کو پور کریں فاللہو قالی جگہ یوم القیامت فی ما کانو فی ہے یقتالکون تو خدا فیصلہ کرے گا ان کے درمیان روز قیامت اس چیز کے بارے میں جس میں وہ سب اختلاف کرتے تھے تو یہاں پہ کیا ہے کہ فاللہو یحکم بینہم فاللہو یحکم بینہم یعنی خدا فیصلہ کرے گا ان کے درمیان روز قیامت جس میں اس چیز میں جس میں وہ سب اختلاف کرتے تھے دوسری آیت ہے جس دن آئیں گی تمہارے پروردگار کی بعض نشانیاں فائدہ نہیں پہنچائے گا کسی فرد کو اس کا ایمان اگر پہلے سے ایمان والا نہ ہو تو یہاں پہ کون سے لفظ آئے گا لا ینفعو احسن لا ینفعو نفسا نہیں مانوہا یعنی فائدہ نہیں پہنچائے گا کسی فرد کو اس کا ایمان لانا اس دن تیسری آیت ہے یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے اور یقیناً کیا خوب ہے تقوی والوں کا گھر یہاں پہ کہہ گا لنعم دار المتقین حسن کیا خوب ہے تقوی والوں کا گھر اور یقیناً اور اتمند کیا خوب ہے تقوی والوں کا گھر چار یومہ خالی جگہ الا من اتاللہ بقلب سلیم وہ دن جس جب فائدہ نہیں پہنچائے گا نہ کسی کا مال اور نہ کسی کی اولاد مگر وہ شخص جو خدا کے پاس سالم دل کے ساتھ آئے تو یومہ کی بات کیا آئے گا خالی جگہ میں مالوں والا بنوں یومہ لا ینفعو مالوں والا بنوں وہ دن جس جب فائدہ نہیں پہنچائے گا نہ کسی کا مال اور نہ کسی کی اولاد ہاں اولاد بھی اس کا تھا لیکن جو کہ بنوں جو ہے وہ اگرچہ لب غفصی معنا بنوں کا بیٹے ہیں ٹھیک ہے لیکن اولاد بھی معنا کیا جاتا ہے فارزاند اولاد بھی معنا کیا جاتا ہے چونکہ ایک غالب جو ہے وہ بیٹوں کو لوگ جاتا جو ہے وہ اپنی لئے فخر سمجھتے ہیں اسی وجہ سے بنون استعمال ہوا لیکن اولاد اوہرال جو ہے مانا اولاد بھی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اگلی پانچمی آیت ہے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَانِ خالی جگہ کس کے لئے کمرانی ہے آج خداِ واحد کے لئے تو یہاں خالی جگہ میں کیا آئے گا لِلَّهِ الْوَاحِدْ احسن کس کے لئے کمرانی ہے آج خداِ واحد کے لئے کمرانی ہے احسن تو اب ہم ان آیات کا تجمع کریں گے جو آیات چنوئے تو پہلی آیت ہے قَالَ اللَّهُ حَادَ يَوْمُ الْيَنْفَعُ السَّعْدِقِينَ سِدْقُهُمْ جی یوم دن ینفعہو نہیں فائدہ ینفعہ دے کی افسد دی بھینا سادقین سچو کو سکتی ہن ان کی سچائی سد کو ہن اللہ نے کہا کہ اس دن نفعہ دے کی سچو کو ان کی سچائی آسن اللہ نے فرمایا آز ایوم اس دن یہ دن یرقو سادقین سچو کو فائدہ دے گی ان کی سچائی سادقین سد کو ہن فائدہ دے گی سچو کو ان کی سچائی دوسری آیت وَعَلَدَارُ الْآخِرَتِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا اَفَلَا تَعْقِلُونَ آخرات آخرت کا خیر مہتر ہے لِلَّذِينَ اُن اُن کے لیے جو اتَّقو تَقْوَا اَفَلَا اتَّقَوْا اَفَلَا تَعْقِلُونَ اتَّقَوْا تَعْقِلُونَ جو مطل سے کامل دے اور البتہ آخرت کا گھر ہے پریز کاروں کے لیے بہتر پریز کاروں کے لیے بہتر تو کیا تمہیں سکت نہیں ہے یا تمہیں نہیں رہتے یعنی لبسی معنی یعنی یہ گاہ کہ اور حتماً آخرت کا گھر بہتر ہے اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے تَقْوَا اتَّقَوْا اتَّقَوْا یعنی تَقْوَا اتَّقِلُونَ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے یا کیا تم نہیں سمجھتے اور تیسری آيتیں وَلَدَعُ الْآخِرَتِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَعُ الْمُتَّقِينِ سَانْتْ مَاشَاللہ کافیتر بہتر ہے اور حتماً آخرت کا گھر بہتر ہے وَلَدَعُ الْآخِرَتِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَعُ الْمُتَّقِينِ اور کیا خوب ہے اور حتماً یا یقیناً کیا خوب ہے تَقْوَا وَلُوْا کا گھر چار اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما قلتم فیہ تختلفون کہ اللہ فیصلہ کرے گا تم سب کے درمیان قیامت کے دن اس میں جس میں تم سب اختلاف کرتے تھے پانچ الملک یوم ازن الحق لرحمن وکان یوم علالکافرین عصیرہ جی یہ برحق بادشاہی رحمان کی ہے اور کافروں پر سخت ہے حسن الملک یوم ازن اس دن حکمرانی اور بادشاہی برحق رحمان کے لیے ہے لرحمن رحمان کے لیے ہے وکان یومن اور وہ دن ہے کافروں پر اسیرہ بہت سخت اور وہ دن کافروں پر بہت سخت ہے پانچ یوم لا ینفع مالن ولا بنون اللہ من اتاللہ بقلب سلیم جی مان اور ناہی اولاد اللہ سوائے من جو آتا لایا اللہ کے پاس اللہ بھی سات قلب سلیم ساتھ سوائے جو لایا اللہ کے پاس ساتھ قلب لایا نہیں اور آیا یہ گنا اتاللہ جو آیا اللہ کے پاس بقلب سلیم یعنی سالم دل کے ساتھ یعنی یوم اللہ جس دن فائدہ نہیں پہنچے پہنچے گا مال اور نہ ہی اولاد یا نہ ہی بیٹے مگر سوائے اس کے جو آیا اللہ کے پاس بقلب سلیم سالم دل کے ساتھ اور ساتھ کی آیت قل ان الخاسرین الذین خاسروا انفسہم و آہلیم خسران المبیل خلم خلا کھلا آہ دیسے بیٹے خسارہ پانے والے وہ ہے جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے نفسوں کو اپنے گھروں کو آہ اپنے گھروں کو خاسرین کون خاسرین ہیں قیامت کے دن یوم القیامت کا تعلق اس قاسرین سے ہے یعنی قیدوں کے بے شک نقصان اٹھانے والے گھاٹا اٹھانے والے وہ لوگ ہیں یعنی قیامت کے دن کون قیامت کے دن کھاٹا اٹھانے والے ہیں الذین وہ لوگ خسرو انفسوں والی ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی تو یہ یوم القیامت جو آ رہا ہے یوم القیامت کا تعلق اس قاسرین سے ہے یعنی بے شک نقصان اٹھانے والے قیامت کے دن وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آ رہا ہو جاؤ ذالکہ والخسران المبین یہی ذالکہ والخسران یہی وہ واضح گھاٹا ہے ذالکہ یعنی یہ ہوا یعنی وہ تو یہ تاقید کے لئے ذالکہ والخسران المبین یعنی یہی وہ آگا ہو جائے ہو یہ خود یا یہی واضح اور روشن گھاٹا ہے آٹھوی آیت اللہ 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 آج کے دن جزا دی جائے گی ہر نقص کو یا ہر فت کو بیما کا ثبت اس کے جو اس کے کیے کے سبب یعنی آج کے دن جزا دی جائے گی ہر نقص کو اس کے سبب جو اس نے کیا یعنی بیما کا سبب یعنی اس کے کیے کے سبب کسی پر کوئی ظلم نہیں ہے ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ جلد حساب لینے والا نومی آیت یوم لا ینفوظ ظالمین معذرتهم ولہم اللعنت ولہم سو الدار یوم لا ینفوظ ظالمین معذرتهم جس تین فائدہ نہیں پہنچ جائے گی فائدہ نہیں دے گی ظالموں کو ان کی معذرت ان کی سوری کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا لا لہم اللعنہ اور ان کے لیے لعنت ہے ولہم سو الدار اور ان کے لیے برا گھر ہے انتہائی برا گھر ہے دس مئی آیت یوم آئیت یوم آئیت باغ اس دن ان میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے اللہ متقین سوائے تقوی والوں کے سوائے پریزگار کے یعنی پریزگار جو ہیں آپس میں دوست ہوں گے اور جو دوسرے لوگ ہوں گے آپس میں بجرم جو ہوں گے وہ آپس میں دوسرے کے دشمن ہوں گے تو اس سبق میں کچھ عربی گریمر ہے اور زمیر کی بارے میں زمیر کی بارے میں تو رشتہ سبق میں پڑھا تھا کہ زمیر یعنی پرونون یعنی جو اسی کی جگہ جس کو استعمال کرتے ہیں تو پچھلے سبق میں یہاں بات جان چکی ہیں کہ زمیر منفصل یعنی زمیر کیوں نکال تھا دو قسم ہیں ایک زمیر منفصل ہے اور زمیر متصل جس کو جدہ لکھا جاتا ہے زمیر منفصل کسی دوسری لفظ سے متصل نہیں ہوتی یہاں آپ کی معلومات میں اس بات کا اضافہ ہونا چاہیے کہ عربی زبان میں اسم ظاہر کی طرح زمیر بھی واحد تسمیہ اور جمع ہوتی ہے اس طرح سے مذکر اور کر رہے ہیں جیسے واحد تسمیہ جمع تو یہ جیسے مذکر کے لئے ہو جائے گا غائب کا لئے یعنی ہوا ہما ہم مذکر غائب واحد تسمیہ جمع ہوا واحد کے لئے ہما دو کے لئے ہم جمع کے لئے تو مونس کا گیا ہوگا ہیا ہما ہنا ٹھیک ہے تو یہ ہوگیا ہے غائب کے لئے غائب منفصل اگر حاضر ہو تو حاضر منفصل کے لئے جو مذکر انتا انتما انتم اور مونس کے وجہ انت انتما انتنا اور متقلم کے لئے انا اور نحنو تو اس طرح سے یہ اچھے بارہ اور دو چودہ چودہ یسی جو نا پورے ضمیر منفصل کے ہیں انہی آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ یہ ہوگی غائق کے لئے اور حاضر کے لئے انتا انتما انتم انت مونس انت انتما انتل اور پھر اس کے بعد متقلم کے لئے ہو جائے گا انا اور نحنو تو یہ اس طرح سے ضمیریں ہیں اب یہاں پہ مشک ہے کہ درزیل بارک میں سے جو ضمیریں ہیں ان ضمیروں اور ان کے سیعو کے ساتھ مہین کیجئے اور درزیل نقشہ میں لکھئے کہ واحد ہے مذکر ہے مونس ہے کیا ہے پھر یہاں پہ انتا پہلے مثل لکھا انتا کیا ہے واحد ہے اور واحد بھی ہے مذکر بھی ہے اور انہ جو ہے وہ واحد ہے مذکر اور مونس دونوں کے لئے چونکہ انہ اور نحنو جو ہے متقلم یہ واحد اور مذکر اور مونس دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے تو انتا تو ہو گیا اس کے بعد انہ بھی ہو گیا انا نظیر مبین آگے ہم ہم یو قنون ہم کیا ہے ضمیر ہے نا ضمیر ہے کونسی ضمیر ہے واحد ہے تصنیع ہے جمع ہے مذکر ہے مونس ہے کیا ہے مذکر مونس ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے جو ہے اندستیہ ہے اور جمع اور مذکر اور مونس دونوں کے لئے جمع ہے اور یہ مونس کے لئے کمال بہت ہو جمع ہے اور یہ مذکر کے لئے بہت ہو جمع مذکر کے لئے مونس کے لئے ہم ہاں ہے ہاں ہے یہ جمعہ ہے اور مذکر کے لیے ہم جمعہ ہے اور مذکر کے لیے ہے اور ہاں جو ہے یہ کیا ہے یہ بہت واحد ہے ہاں واحد ہے اور مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت خوب تو آپ جو ہے وہ آج ہم نے قیامت کی خصوصیات پڑھی اور اس دن خصوصیات جو ہے وہ جو اہم اہم ایک اللہ محدود حکومت الہی کا دن ہے کہ اس دن فرمایا کہ الملک یوم اذن الحق الرحمن کسی پر اس دن ظلم نہیں ہوگا لا ظلم اليوم عدل اور انصاف سے فرار ممکن نہیں ہوگا اس دن اور جیسے فرمایا کہ یوم لا ینفع مالن ولا بنون یا اسی طرح سے لا ینفع ظالمین ماذرت و معافی اور استغفار کا کوئی فائدہ اس دن نہیں ہوگا اور قیامت کے دن جو ہے وہ جو ظالم ہے وہ دوسرے کے دشمن ہوں گے اس دو ہے تقوی والوں کے تقوی والوں کا در بہترین در ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیل تقوی والوں میں سے قرار دے قرآن کریم کو سمجھ کر اور اس پر عمل پیرا ہو کر ہم بھی انشاءاللہ ان افراد میں سے قرار پہیں کہ جن کے لیے جو ہے وہ بہترین گھر ہوگا قیامت کے دن لیے جو ہے لیے جو ہے